بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کافی سارے سٹوڈینٹس نے یہ کہا کہ انہوں نے غلطی سے اپنا فارم نمبر غلط لکھ دیا جس وجہ سے وہ سکولرشپ فارم ڈانلوڈ نہیں کر سکتے دیکھئے یہ میں رحمت اللی العالمین سکولرشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ان دنوں بار بار اپ ڈیٹس آ رہی ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ نائتھ ٹینتھ یا یہ انٹرمیڈیئٹ اور میٹرک کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اب جن سٹوڈنٹس نے دوہزار انیس یا دوہزار بیس میں اپنے امتحانات کلیئر کر لیے تھے ان کے حوالے سے یہ نوٹس ہے توجہ کیجئے کہ میٹرک و انٹرمیڈیئٹ سالانہ اور زمنی امتحانات 2019 اور 2020 سے متعلقہ امیدواران کو متلے کیا جاتا ہے کہ جن امیدواران کے بیو فارم نمبر غلط ہونے کی وجہ سے رحمت اللی العالمین سکولرشپ کے فارمز ڈانلوڈ نہیں ہو رہے ہیں وہ امیدواران اپنی کلاس یعنی کیس کلاس کے ہیں اس کلاس کا رول نمبر اور سیشن سیشن کا مطلب یعنی کہ آپ نے جو امتحان دیا وہ 2020 میں دیا یا 2019 میں دیا اور بیو فارم نمبر دیئے گئے بورڈ کے ایمیل ایڈریس پر سینڈ کر دیں اگر آپ کا بیو فارم نمبر غلطی سے غلط درج ہو چکا ہے اور آپ فارم ڈانلوڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی کلاس اپنا رول نمبر سیشن اور بیو فارم نمبر جو بورڈ کا ایمیل ایڈریس ہے اس پہ آپ سینڈ کر دیں گے اس پر ایمیل کریں تاکہ ان کے رحمت اللہ العرمین سکولرشپ کے فارمز ڈانلوڈ ہو سکیں سکولرشپ فارمز ڈانلوڈ کرنے کی آخری تاریخ پچیس مارچ دوہزار ایڈریس ہے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں جیہاں سٹوڈنٹس اگر آپ نے غلط بیو فارم ڈانلوڈ کر لی غلط بیو فارم انٹر کر دیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بورڈ کے اس ایمیل پر اپنی کلاس رول نمبر سیشن اور بیو فارم نمبر ایمیل کر دیجئے ایمیل کر دیجئے اور بورڈ خود ہی آپ کی یہ ڈیٹیل انٹر کر کے آپ کے فارم ڈانلوڈ کر دے گا اب یہ جو نوٹفکیشن ہے یہ پنجاب بورڈ کی طرف سے آیا ہے ٹھیک ہے گیارہ مارچ کی نوٹفکیشن آیا ہے آج ہم تک پہنچا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھئے سیکٹری کی سنگنیشر بھی ہیں اور یہ ڈیرغازی خان بورڈ یعنی کہ ڈیرغازی خان پنجاب کا بورڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے تمام بورڈ یعنی کہ پورے پنجاب میں اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے کسی کا اگر فارم ڈانلوڈ نہیں ہو رہا بے فارم غلط درج ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ اس ایمیل پر صحیح جو انفرمیشن ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر آپ اس سکولرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اہل نہیں ہیں پھر آپ کو حلط انفرمیشن نہیں دینی چاہیے کیونکہ پوری انکوائری کی جائے گی اس کے بعد ہی سکولرشپ کنفرم کی جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ اس نوٹیفکیشن کو شیئر کر دیجئے تاکہ جن سٹوڈنٹس کو یہ پرابلم ہے کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس کو یہ پرابلم تھی تو بورڈ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اسے شیئر کر دیجئے تاکہ سٹوڈنٹس تک یہ انفرمیشن پہنچ جائے اور وہ بروقت فارم ڈانلوڈ کرنے کے بعد اپلائی کر سکیں مزید اگر آپ کی ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے شکریہ 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 اللہ حافظ